اکل مند سمجھتے ہیں مستہ تھا لہٰذا آج پوری کرناٹک ریاست کے تقریباً شہروں میں یتنار کے خلاف اعتجاج کیا گیا انہی کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے مطلب اسے یوں اگر کہا جائے تو الفاظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں لگتا لیکن یتنار کے لئے جتنے بھی اگر برے الفاظ استعمال کیے تو کم ہے کہ شانہ کوا گو کھایا کی طرح اس کی حالت ہو چکی ہے آج اسی پر بات کرتے ہیں حالانکہ اگر بجاپور میں یتنار کی بات کہی جائے تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اس طرح کا یتنار نہیں ہوا کرتا تھا جو اپنے آپ کو بسونا بھی کہتا ہے جو ابھی بسونا کے خلاف الفاظ بولنے کی وجہ سے تو ہی ناموز الفاظ بولنے کی وجہ سے اس کے خلاف اعتجاج کیے جا رہے ہیں اسے ریاست کی بھاجپا پارٹی سے اور یہاں تک کی اس کو لنگائی سماس سے بھی بے دخل کرنے کی باتیں کہیں جاری ہے آخر آج اسی پر بات کرتے ہیں کہ کس قدر قدرت اپنا نظام چلاتی رہتی ہے آپ ایک طرف سے اپنے آپ کو آخانون سمجھتے ہوئے اپنے آپ تدابیر اکتیار کر لیکن قدرت بھی اپنی ایک چال چلتی رہتی ہے اور اس طرح کے کئی سارے واقعے ہمارے سامنے پیش آئے وہ آگے ہم بتاتے رہیں گے چلیں آج بات کرتے ہیں یتنار کی ویسے تو یتنار کو احسان فراموش بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ویسے احسان فراموش کافی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں مسلمانوں نے مشکل وقت میں ان کی مدد کی لیکن وہ آگے چل کر اسی سماج کے خلاف ہے اب تو یہ ایک ٹرینڈ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بولو اور اپنے مرتبے کو اپنے میار کو اچھا کرو بجاپور میں اسے لے کر کافی لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کیا سر مسلمانوں کے گھروں میں یہ دعوتوں میں جا کر کھانا کھاتا تھا اب کیا کرے مسلمانوں کے ہاتھ ہی اس طرح ہے کہ وہ کسی کے مدد کرتے ہیں تو وہی لوگونی کے خلاف ہو جاتے ہیں پرانی کچھ تصویریں ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بھی کہ ٹی پی سلطان کے اجلاس میں یہ شریک ہے اور انعامات کو تقسیم کر رہا ہے کئی ایسے تصویریں جس میں مسلمانوں کا لباس پہ انکر ان کی نماز کی ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں خیر آج اتنار پر بات کرنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کیونکہ مسلمانوں کو ہمیشہ بھلا برا کہنے والا یہ اتنار کی حالت جیسے پہلے کہا کہ شانہ کواگو کھائے کی طرح ہوئی ہے لنگاہ سماج کی جانب سے کرناٹک کے مختلف شہروں میں اتنار کے اخلاف اتجاج کیے گئے اسے آج سوڑی مغا تک کہا گیا جبکہ وہ مسلمانوں کو غالیاں دیتا تھا لیکن آج اس اسی کے سماج کے لوگوں نے اسے سوڑی مغا تک کہا جبکہ ہمیشہ مسلمانوں کو ٹیپ سلطان کو یہاں تک کہ نبی کی شان میں گستاخی تک کر چکا تھا ویسے بھارت کی راجنیتی مسلمانوں کو بھلا برا کہے بغیر نہیں چلتی کئیوں کے گھر آج مسلمانوں کو غالی دینے سے چل رہے ہیں مطلب کتنی برکت مسلمانوں کے ناموں میں ہوگی آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں خیر پکچر ابھی باقی ہے ابھی تو شروعات ہے ابھی بہت کچھ اس ملک کو دیکھنا ہے بلکہ یہ اتناڑ پارٹیل جیسے بہت سارے کیا بھی آحلات اس طرح کے ہونے ہیں یہ اتناڑ پارٹیل پہلے جنت ادل سیکلر سے چناؤ لڑ چکا تھا لیکن وہاں ہار گیا اس کے بعد بھاجپا میں شمولیت اختیار کی 2015 میں بھاجپا کی جانیب سے پھر اسے چھ سال کے لیے پارٹیل سے باہر کر دیا گیا تھا مطلب اس طرح زلیل ہونے کا تجربہ پہلے سے ہی اتناڑ کو ہے کئی لوگ سنکی اور مانسک بھی کہتے ہیں 2018 میں پھر بھاجپا میں اتناڑ آ گیا ویسے 2014 سے موڈی کا دور شروع ہوا تو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا گویا سبھی کو لائسنس ہی مل گیا لہٰذا 2018 میں بھاجپا میں آنے کے بعد اتناڑ مسلمانوں کے خلاف کھل کر بننے لگا ٹیپو سلطان کے جلاسوں میں شریک ہونے والا اتناڑ اب ٹیپو سلطان کو غالی دیے وغیر نہیں رہنے لگا ہر جلاس میں ٹیپو سلطان پر بخنا گویا اس کا پسندی دام مشغلہ بن گیا 9 نومبر 2020 کو ایک اور نفرتی بیان دیا اور کہا کہ جمعہ کی نماز میں بھی سپیکر نہیں ہوگا اور کسی بھی بقرید میں قربانی نہیں دی جائے گی 21 مارچ 2030 کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اب بجاپور میں کوئی ٹیپو سلطان جیت نہیں سکتا کیونکہ یہاں اب شواج مہراج ہے مطلب اپنے آپ کو وہ شواج مہراج کہہ رہا تھا بجاپور ایک تاریکی شہر رہا ہے آدلچائی حکومت کا کیپٹل بھی رہا ہے پر یہاں کے عوام اس طرح کے نفرتی کو کیسے جتاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا تقریباً تین لاکھ اوٹرز اس کے حلقے میں ہونے کی بات کہی جاتی ہے جس میں مسلمان ایک لاکھ پندرہ ہزار کے قریب ہیں تو دگر ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ہے بمقابل اوٹنگ دگر لوگوں سے زیادہ مسلمان کرتے ہیں یہ سچائی بھی ہے اب مسلم علاقے سے یتنار جیت درج کرتا ہے مطلب تاجب ہی کہہ سکتا ہے خیر آج کا موضوع یتنار کی کہانی بیان کرنا نہیں ہے بلکی کس انتہا کے ذلت کے گھڑے میں یہ ملون یتنار گرتا جا رہا ہے آج ریاست کے الگ الگ جگہوں پر یتنار کے اخلاف احتجاج کیا گیا کرناٹک میں لنگائج سماج کی تاعداد کافی ہے یتنار خود بھی لنگائج سماج سے ہے پر جس طرح سے شان کوئے کی طرح حال ہی میں اس نے بیان دیتے ہوئے بسواننا پر توہین آموز الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بسواننا نے ندی میں کود کر جان دے دی لہٰذا اس جملے سے لنگائج سماج کے دل مجروح ہوئے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی آج احتجاج میں کہا گیا کہ بسواننا کے وچنوں پر ہی تو لنگائج سماج عمل کرتا ہے بسواننا نے خودکشی کی کہنا ایک طرح سے بزدل ہونے کی بات کہی گئی لہٰذا آئی اتنار پارٹی کو سماج اور پارٹی سے باہر کر دینے کی تک مانگ کی جاری ہے کہتے ہیں کبھی کبھی انسان کے اقل ماری جاتی ہے اور بیتو کے بیانات دینے لگتا ہے اب یہ اتنار کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں اب تک مسلمانوں کے خلاب بیانبازی کے ذریعہ گھٹیاں مقبولیت پر ٹور رہا تھا گالی گلوش تو کر ہی رہا تھا لیکن اب اس کے ہی لوگ اسے سونی مگا کہتے ہوئے دیکھنے کو ملائے چنمہ سرکل سے احتجاجی جلوس کی شروعات ہوئی اور پھر ڈی سی دبتر پہنچا اور وہاں اتنار کے پتلے کو آگ لگا دی کرناٹک میں اب یہ اتنار کا سیاسی سفر ختم ہونے کو ہے بھاچپا میں بھی کبھی ایڈروپا تو کبھی بھی جیندر ایڈروپا کے خلاب بیانبازی کرتا رہتا ہے اس سن کے اتنار سے خود بھاچپا ہی پریشان ہے اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کروڑوں روپے کا غفلہ بھاچپا میں کورونا کے وقت ہوا ہے لہٰذا مسلمانوں کے خلاب بیانبازی کا سائیڈ ایفیکٹ اب دوسری طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا نہیں کہ اتنار پہلا شکس ہے اس طرح زلیل ہونے والوں کی بھی طویل فیرست ہے جنہوں نے بے وجہ نفرت فیلا کر اپنی سیاہ سے روٹیا سیکھنے کی کوشش کی اڑوانی کوئی ہی دیکھ سکتے ہیں ملک میں نفرت کا اگر بانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ہندو طواہ کو رتیاترہ کے ذریعہ ملک کو کس دشاہ میں لے جایا گیا جس کا پورا کریڈٹ اڑوانی کو ملنا چاہیے لیکن کس حالت میں فیلال گزارہ ہو رہا ہے آج یہ اڑوانی کو ایمز میں داخل کیا گیا ہے طبیعت ناساز ہے پر کوئی بھی اب تک دیکھنا تک پسند نہیں کر رہا کئی بار تو موڈی نے بلکل نظرانداز کری سے زلیل کیا ہے اور بھی کئی لیڈران ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے امہ بھارتی کہاں ہے معلوم نہیں یا پھر پروین تو گڑیا ایک طویل فیرست ہے جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے ملک میں مسلمانوں سے نفرت کا سیزن فیلال تو چل رہا ہے جو بھی مسلمانوں پر اسلام پر اسلامی تعلیمات پر جتنا گالی گلوج کرے گا اس کا میار سیاسی کردار بھی بڑھتا جائے گا پر کہیں تو قدرت بھی تو اپنا کردار نباتی ہے جب سے دنیا بنی ہے ظالم کبھی کامیاب نہیں وہ پایا ہے وقتی طور پر یقینا بلندی نظر تو آتی ہے لیکن اس طرح اچائی سے قدرت گراتی ہے کہ دو غز زمین بھی میسر نہیں ہوتی وقتہ چھوچوں کو سبق سکاتا ہے لہٰذا آئیہ اتنار کا بھی ریورس گیر پڑ چکا ہے اور دگر لوگوں کو بھی اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ قدرت بدلہ کسی اور سے کسی اور طریقے سے لیتی ہے جس کا علم ہم سبھی کو نہیں رہتا ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ 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 اللہ حافظ